فصل في الصنف الثالث فصل في الصنف الثالث یہ فصل ہے ذوو الارحام کی تیسری قسم کے بیان میں الفکم فیہم کل فکم فصنف الاولی حکم ان کے اندر اسی طرح ہے جس طرح حکم تھا پہلی قسم کے اندر بھئی تیسری قسم میں کون کون سے ذوو الارحام آئیں گے بہن اور بھائیوں کی جو اولاد ہے وہ اس کے اندر آئیں گے تو کہتے ہیں ان کے اندر الفکم فیہم کل فکم فصنف الاولی ان کے اندر حکام سنف اول کے حکم کی طرح ہے آنی اولاہم بالمیراث اقربہم الی المیتی یعنی ان میں سے زیادہ لائق میراث کے وہ ہے جو زیادہ قریب ہے میت کے ایک قریب والا ہے ایک بعید ہے بہن بھائیوں کی اولاد میں سے تو جو زیادہ قریب ہے وہ حقدار ہوگا اور دور والا محروم رہے گا وَإِنِسْتَوَوْ فِي الْقُرْبِ اور اگر برابر ہوں قرب کے اندر یعنی ایک مثلا تیسرے درجے پر ہے تو دوسرا بھی تیسرے درجے پر ہے فَوَلَدُ الْعَصَبَتِ أَوْلَى مِنْ وَلَدِ زَوِي الْأَرْحَامِ تو عصبہ کی اولاد جو ہے وہ اولا ہے زوی الْأَرْحَام کی اولاد سے اگر درجے میں برابر ہوں تو عصبہ کی اولاد اولا ہے کس سے زوی الْأَرْحَام کی اولاد سے بھئی اس سے پہلے کہا تھا انہوں نے فَوَلَدُ الْوَارِسِ أَوْلَى مِنْ وَلَدِ زَوِي الْأَرْحَامِ اور یہاں پر کہہ رہے ہیں وجہ اس کی یہ بھئی کہ زویل ارحام کی اولاد کے برابر میں یہاں پر زویل ارحام کی اولاد کے برابر میں یہاں عصبہ کی اولاد تو ہو سکتی ہے زویل فروض کی اولاد یہاں ہو ہی نہیں سکتی کس طرح دیکھئے بھئی پہلے درجے میں تو یہاں کون ہیں بہن بھائی ہیں لیکن بہن بھائی تو کس میں چلے گئے عصبہ میں چلے گئے بھائی صرف بہن ہے وہ زویل فروض میں سے اور اگر بھائیوں کے ساتھ آ جائے تو وہ بھی کیا بن جاتی ہے عصبہ وہ تو زویل ارحام نہیں پھر کس میں جائیں گے کس کی طرف جائیں گے کس کو دیکھیں گے ان کی اولاد کو اچھا بہنوں کی اولاد وہ کیا ہے زویل ارحام اور کس کی اولاد ہے زویل فروض کی اولاد ہے اگر صرف بہن ہو اور اگر بھائیوں کی اولاد ہے وہ بھائیوں کے اگر بھئی یہاں تین صورتیں بنیں گی حقیقی بھائی ہے اسی طرح علاتی بھائی ہے اور اسی طرح اخیافی بھائی ہے بہنیں بھی اسی طرح حقیقی بہن ہوگی یا علاتی بہن ہوگی یا اخیافی بہن تو ٹھیک ہے اخیافی بہن بھائیوں کی اولاد وہ تو کس کی اولاد ہوئے اخیافی بھائی بہن کس میں سے ہیں وہ تو زویل فروض کی اولاد ہوئے بہنیں اکیلی ہیں پھر وہ بھی کیا بنتی ہیں زویل فروض ان کی اولاد بھی اس کس میں سے زویل فروض کی اولاد بھائی جو ہیں حقیقی بھائی اور علاتی بھائی ان کی اولاد اگر مذکر ہے وہ تو کیا ہے وہ تو عصابہ ہے وہ تو بہت سے خارج ہاں ان کی جو مونس اولاد ہے یعنی بیٹی ان دونوں کی وہ کس میں سے ہے زویل ارخام میں سے یعنی بھتیجی کس میں سے ہے اور بھتیجہ کس میں سے ہے وہ عصابات میں سے ہے اس کی بات ہی نہیں بھئی تو یہاں جو بھی بات ہو رہی ہے وہ صرف زویل ارخام کے اعتباد سے ہو رہی ہے تو اگر کہیں میں قیر ذکر نہ بھی کروں آپ خود سمجھ جانا بھئی تو ہاں بھائیوں کا اگر بیٹا ہے حقیقی بھائی اور علاتی بھائی کا وہ تو کس میں داخل اس کی جو آگے اگر بیٹی ہے وہ بھی کس میں داخل ہو ہے وہ زویل ارخام میں داخل ہے تو یہاں پر یاد رکھئے انہوں نے کہا زویل ارخام کی اولاد کے برابر میں اگر کون آ جائے آصابہ کی اولاد تو کون اولاد ہے آصابہ کی اولاد اولاد ہے تو یاد رکھئے یہاں دوسری پشت کے اندر اول نسل تو ہے بھائی اور بہنیں دوسری نسل میں جتنے ہیں وہ سارے یا تو آصابہ کی اولاد ہیں یا زویل فروض کی اولاد ہیں تیسرے درجے میں جب جائیں گے تو وہاں کچھ زویل ارخام کی زویل ارخام کی اولاد بن جائیں گے مثلا کون بھئی اخیافی بہن بھائیوں کی اولاد وہ کیا تھی زویل ارخام آگے ان کی اولاد ہوگی تو وہ کیا بن جائے گی زویل ارخام کی اولاد اور یہ تیسرا درجہ ہے وہ تیسری نسل ہے تو ان کے مقابلے میں آصابہ کی اولاد کو ہاتھ آ سکتی ہے زویل فروض کی اولاد یہاں آ ہی نہیں سکتی بھئی تو وہ جو ہے بھئی آصابہ کی اولاد کیسے آ سکتی ہے بھائی کیا حقیقی بھائی کے بیٹے کی اولاد بیٹی بھئی وہ ان کے برابر آ گئی تو حقیقی بھائی کا بیٹا کیا تھا آصابہ تو یہاں دوسرے درجہ میں آصابہ ہونا تو ممکن ہے تو تیسرے درجہ والے آصابہ کی اولاد تو بن سکتی ہے لیکن زویل فروض یہاں دوسرے درجہ میں ممکن ہی نہیں ہے تو لہٰذا اس کو ذکر بھی نہیں کیا بات سمجھ میں آ گئی بھائی کہ نہیں آئے ابھی بھی سمجھ میں یہاں بھائی پہلا درجہ تو حقیقی بھائی بہنیں ہیں وہ سارے تو یا زویل فروض میں سے ہیں یا کس میں سے دوسری نسل جو ہوگی یا تو وہ آصابہ کی اولاد ہوگی یا پھر کس کی اولاد ہوگی لیکن ان میں خود کوئی بھی زویل فروض نہیں ہے دوسری نسل میں یا یہ زویل فروض کی اولاد ہیں یا آصابہ کی اچھا تیسرے میں گئے تو یہاں پر زویل ارخام کی بھی اولاد ہو سکتی ہے اور آصابہ کی بھی اولاد ممکن ہے لیکن زویل فروض کی اولاد بھئی دوسرے درے میں کوئی زویل فروض تھا ہی نہیں تو تیسرے درے میں زویل فروض کی اولاد بھی نہیں ہو سکتی صرف کس کی اولاد ہو سکتی ہے آصابہ کی اولاد ہو سکتی ہے یا زویل ارخام کی اولاد ہو سکتی ہے اسی لئے کہا کہ اگر ایک طرف زویل ارخام کی اولاد ہو دوسری طرف آصابہ کی اولاد ہو یعنی تیسرے درجے میں تو کس کو ترجیح ہوگی آسابہ آسابہ کے اولاد کو یا چاہے چوتھے درجے میں ہو یا پانچوے میں کیونکہ آسابہ تو نیچے تک جا سکتے ہیں یہاں حقیقی بھائی کے بیٹا وہ کیا ہے آسابہ اس کا بیٹا وہ بھی کیا ہے آسابہ اس کا بیٹا بھی کیا ہے آسابہ تو آسابہ نیچے تک جا سکتے ہیں لیکن زبیل پروز یہاں صرف پہلے درجے میں ممکن ہے بھئی سورہ سمجھ میں آگئی بھئی یہ معنی ہے وَإِنِسْتَوَوْ فِي الْقُرْبِ اور اگر وہ برابر ہوں قرب کے اندر فَوَلَدُ الْعَصَبَةِ اَوْلَامِ وَلَدِ زَوِي الْأَرْخَامِ تو آسابہ کی اولاد جو ہے وہ زیادہ لائق ہے زَوِي الْأَرْخَامِ کی اولاد سے کَبِّن تِبْنِ الْأَخِ جیسے کہ حقیقی بھائی یہ آگے بتائیں گے کہ یہ دونوں چاہے بھائی اور بہنیں ذکر ہو رہے ہیں کَبِّن تِبْنِ الْأَخِ یہ جو آخ آیا وَي وَبْنِ بِنْتِ الْأُخْتِ اور یہ جو اُخْتَ آئی بہن آئی یہ بہن بھائی جو ہیں چاہے حقیقی ہوں چاہے اللاتی ہوں یا ان میں سے ایک حقیقی ہو اور دوسرا اللاتی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نیچے جو ہے بھائی کے نیچے کون ہے بِن تِبْنِ الْأَخِ بھائی کے بیٹے کی بیٹی یہ کس کے اولاد ہوئی بھائی کا بیٹا کون ہے حاصابہ تو یہ کس کے اولاد ہوئی حاصابہ کی اولاد وَبْنِ بِنْتِ الْأُخْتِ اور بہن کی بیٹی یہ بہن کی بیٹی کیا ہے یہ زبیل ارخام ہے اس کا بیٹا تو یہ زبیل ارخام کی اولاد ہوا اب دیکھو یہ تونوں تیسرے درجے میں ہے بھائی کی بھائی کی یعنی پوتی اور بہن کی بہن کا نواصہ بھائی کا پوتا بھائی کی پوتی بھائی کی پوتی اور بہن کا نواصہ ایک ہے عاصابہ کی اولاد اور ایک کس کی اولاد ہے زبیل ارخام کی اولاد اگرچہ دونوں برابر درجے میں ہیں لیکن ترجیح کس کو ہوگی عاصابہ کی اولاد کو لہٰذا وہ جو بھائی کی پوتی ہے اس کو مال ملے گا اور بہن کی کا جو نواصہ ہے اسے کچھ نہیں ملے گا کیا ہماری ابن او امین دونوں کیا ہوں لی ابن و امین ماں باپ کی اولاد ہوں ایک ہی ماں باپ کی کیا معنی حقیقی کس سے تعلق ہے اس کا دونوں کون بھائی حقیقی ہوں یہ جو آخ اور آل اخت سب سے اوپر تھے ان میں یہ دونوں چاہیں حقیقی بھائی بہن ہوں او لی ابن یا علاتی ہوں او احد ہما لی ابن یا ان میں سے ایک حقیقی او احد ہما لی ابن و امین یا ان دونوں میں سے ایک تو کیا ہو وہ حقیقی اولا بھائی ہے بھائی اس میت کا والآخر لی ابن اور ایک علاتی ہے تو کہتے ہیں مال سارا کا سارا جو ہے وہ بھائی کی پوتی کا ہوگا لئنہا ولد العصبہ تھی کیونکہ وہ عصبہ کی اولاد ہے وَلَوْ كَانَا لِأُمِّن اور اگر یہ دونوں اخیافی ہوں بھائی کون کون دونوں یہ بھائی اور بہن جن کی اولاد جو ہے اس کا ذکر چل رہا ہے اگر یہ دونوں بہن بھائی اخیافی ہوں تو کہتے ہیں اَلْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلْزَكَرِ مِثْلُ حَزِّلُنْ سَيَعِنْ عِنْدَ عَبِي يُوسفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى تو مال جو ہے ان کے درمیان لِلْزَكَرِ مِثْلُ حَزِّلُنْ سَيَعِنْ کے طریقے پر ہوگا امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک بِعْتِبَارِ الْعَبْدَانِ کس ایتے بات سے عبدان کے ایتے بات سے بھئی اگر یہی یہ اخیافی بھائی کی پوتی ہوئی اور اخیافی بہن کا نواسہ ہوا اسی صورت میں اخیافی بھائی کی پوتی اور اخیافی بہن کا نواسہ تو یہ برابر درجے میں ہیں تو ان کے عبدان کے اعتبار سے مال تقسیم ہوگا ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے تو لِلزَكَرِ مِثْلُ حَزِّلُنْ سَيَعِنْ کے طریقے پر مسئلہ بنے گا اور لڑکی کو ایک حصہ ملے گا تو لڑکے کو دو حصے تو کتنے سے مسئلہ بنے گا تین سے تو یہ ان کے بدنوں کے اعتبار سے تقسیم کرتے ہیں مابویسو حماللہ وعند محمد رحمہ اللہ تعالی اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک المال بینہما انصافا مال ان کے درمیان آدھا آدھا ہوگا بیعتبار الاصول اصول کے اعتبار سے بھی حاضی صورتی اس صورت کے مطابق بھئی اس صورت میں بھئی دیکھئے یہ کتاب میں نقشہ دیا ہوا ہے میب بنائی اور اس کے نیچے کون سے صورت ذکر ہو رہی ہے اخیافی بھائی بہنوں والی تو ایک طرف لکھا انہوں نے الاخو لی امین دوسری طرف لکھا الاختو لی امین اور اخیافی بھائی کی پورٹی تھی تو اخیافی بھائی کے نیچے بیٹا بنایا اور اس کے نیچے اس کی بیٹی بنا دی یہ اخیافی بھائی کی پورٹی ہے دوسری طرح فخیافی بہن کا نواسہ تھا تو اس کے بیٹی اور بیٹی کے نیچے پھر بیٹا لکھ دیا اب امام یوسف رحم اللہ کے نزدیک تقسیم کیسے اعتبار سے ہوئی بھئی لدہ کریم اسلح حضر ان سے ہیں تو مسئلہ کس سے بنے گا تین سے تو ان کے نزدیک تین سے مسئلہ بنا دو بیٹے کا حصہ اور ایک بیٹی کا امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں دو سے مسئلہ بنے گا کس سے دو سے مسئلہ بنے گا آدھا مال بیٹی کا آدھا مال بیٹے کا بھئی کیوں دو سے کیوں بنے گا وجہ یہ بھئی وہ اصول کے اعتبار سے اخیافی بھائی بہنوں میں مال کس طرح تقسیم ہوتا تھا اگر اکیلا ہو اس کو کتنا حصہ صدوس اور اگر دو یا زیادہ ہوں تو صلوس ملتا ہے اور وہ صلوس کس طریقے پر تقسیم ہوتا تھا وہاں آپ نے پڑھا تھا کہ اخیافی بھائی بہنوں کے درمیان مال برابر برابر تقسیم ہوتا ہے وہاں لذہ کریم اسلو حضی لونسیان کی طریقے پر تقسیم نہیں ہوگا لڑکی کو بھی اتنا حصہ جسنا لڑکے کا حصہ تو یہاں پر بھی اخیافی بھائی اور اخیافی بہن کا حصہ برابر برابر ہے تو یہی پر تقسیم ہوئی دو حصے بن گئے مال کے ایک حصہ کس کی طرف اخیافی بھائی کی طرف اور ایک حصہ اخیافی بہن کی طرف اور وہی پھر ان کی نیچے اولاد کو بھی مل گیا بھائی تو دو سے مسئلہ بنے گا آدھا آدھا مال ہو گئے دونوں کو مل جائے گا سورت سمجھ میں آگئی بھائی وَإِنِسْتَوَوْفِ الْقُرْبِ اور اگر وہ برابر ہوں قرب کے اندر ذویل ارحام وَلَيْسَ فِيْهِمْ وَلَدُوا عَصَبَتِن اور ان میں کوئی عصبہ عصبہ کی اولاد بھی نہ ہو اوکانَ قُلُّهُم عصباتی یا وہ سارے کے سارے کیا ہوں عصبات کی اولاد ہو اوکانَ قُلُّهُمْ اولادَ العصباتی وَبَعْغُهُمْ اولادَ اصحابِ الفرائضی یا ان میں سے بعض تو عصبات کی اولاد ہیں اور بعض کس کے اولاد ہیں اصحابِ فرائض یہ کس نسل میں ہوتا تھا بھئی صرف دوسری نسل میں جہاں بعض اصحابات کی اولاد اور بعض اصحابِ فرائض کی اولاد فَابُ يُوسف رحمہ اللہ تعالی تو پس امام ابو يوسف رحمہ اللہ جو ہیں يَعْتَبِرُ الْاقْوَى وہ کس کا اعتبار کرتے ہیں اقوى جو زیادہ قوی ہے بھئی یعنی ان کے نزدیک یاد رکھئے امام ابو يوسف رحمہ اللہ کے نزدیک حقیقی بھائی اولا ہے علاتی بھائی پر اور علاتی بھائی اولا ہے اخیاخی بھائی پر تو سب سے قوی کون حقیقی بھائی اس کے بعد علاتی بھائی اس کے بعد اخیاخی بھائی اسی طرح بہنوں میں بھی یہی ترتیب تو ان کے نزدیک جب حقیقی بھائی بہن ہیں تو علاتی اور اخیاخی محروم رہیں گے تو جب وہ محروم رہیں تو ان کی اولاد یعنی زویل ارخام حقیقی بھائی بہنوں کی اولاد کے ہوتے ہوئے علاتی اور اخیاخی بھائی بہنوں کی اولاد محروم کیونکہ قوی موجود ہے اور علاتی بھائی بہنوں کی اولاد کے ہوتے ہوئے اخیافی بھائی بہنوں کی اولاد محروم رہے گی یہ معنی ہے فابو یوسف رحمہ اللہ تعالی یعتبر الاقوائی امام ابو یوسف رحمہ اللہ جو ہیں وہ اعتبار کرتے ہیں زیادہ قوی کا ومحمد رحمہ اللہ تعالی یقسم المال علی الاخوة والاخوات اور امام محمد رحمہ اللہ تقسیم کرتے ہیں مال کو بہن اور بھائیوں اور بہنوں پر معاعتبار عدد الفروع ساتھ کس کا اعتبار کرتے ہوئے عدد فروع کا جیسے پہلے بھائی عدد فروع کا وہ اعتبار کرتے تھے والجہات فی الاصول اور ساتھ کس کا اعتبار کرتے ہوئے اصول میں جہتوں کا اعتبار کرتے ہوئے فما اصاب کل فریق پس وہ جو پہنچے ہر فریق کو یقسم بین فروعہ اسی کو تقسیم کیا جائے گا ان کی فروع کے اندر کما فی السن فی الاولی جیسے کہ پہلی قسم میں تھا جیسے کسی شخص نے چھوڑا تین بھائیوں کی بیٹیوں کو کس کو چھوڑا تین بھائیوں کی تین بیٹیوں کو چھوڑا متفرقین اس حال میں کہ وہ بھائی کیا ہیں متفرق ہیں مختلف ہیں یعنی ایک بھائی ہے حقیقی تو دوسرا ہے اللہ تی اور تیسرا کیا ہے اور سب کی ایک ایک بیٹی ہے وَسَلَا سَتَبْنِينَ وَسَلَا سَبْنَاتِي بَنَاتِي أَخَوَاتِي اور بہنوں کی تین بہنوں کی تین بیٹے اور تین بیٹیاں متفرقات ہیں اس حال میں کہ وہ بہنیں بھی کیا ہیں متفرق ہیں کیا مانا ایک حقیقی بہن ہے تو دوسری اللہ تی بہن ہے تیسری اور ان کی کیا کیا اولاد ہے ہر ایک کا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے بہن ہی سورتی سورت کے مطابق بھئی بھئی دیکھئے یہ نیچے میت بنی ہوئی ہے بھئی اگر الگ بنا لیں کافی پہ میرا حال بہتر ہے بھئی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا واضح ہو جائے گا جلدی کیجئے بھئی مثال نمبر کونسی ہے یہ مثال نمبر 118 میت بنائیے اسی طرح بھئی اچھا کتاب کے مطابق نہ لکھیں جس طرح میں دکھواتا ہوں اس طرح کر لیں کتاب میں انہوں نے دیکھئے کیا کیا ہے کتاب پہ ویسے دیکھنے اخن لعبین و امین پہلے حقیقی بھائی کو ذکر کیا اس کی ایک بیٹی ہے پھر اللہ تی بھائی کو ذکر کیا اس کی بھی ایک بیٹی پھر اس کے بعد اخیافی بھائی کو ذکر کیا اور اس کی ایک بیٹی پھر اس کے بعد اب بہنوں کا ذکر کیا حقیقی بہن اس کا ایک بیٹا ہے نیچے اور ایک بیٹی ہے پھر اس کے ساتھ اللہ تی بہن کو ذکر کیا اور اس کا بھی ایک بیٹا اور ایک بیٹی پھر اس کے بعد ایک اخیافی بہن کو ذکر کیا اس کا بھی ایک بیٹا اور ایک بیٹی انہوں نے بھائیوں کو الگ ذکر کیا بہنوں کو الگ ذکر کیا آپ یوں کریں ہر بھائی کے ساتھ اس کی بہن آئے بھائی سب سے پہلے کیا لکھنا ہے آخون لعابین و اومین آخون لعابین و اومین اس کے نیچے بین تن بھی لکھ لیں بھائی بین تن دوسرے نمبر پر کس کو لکھیں گے آخون لعابین و اومین ہر بہن کو ساتھ لکھیں آخون لعابین و اومین اور اس کے کتنی اولاد ہے ایک بیٹا اور ایک بیٹی تو اس کے نیچے ایبنون اور بین تن لکھ لیں بھائی ایبنون اور بین تن اس کے بعد بھائی علاتی بھائی کو لکھیں آخون لعابین آخون لعابین اس کے نیچے ایک بیٹی لکھ لیجئے اس کے ساتھ اعلیاتی بہن کو بھی لکھیں بھئی آگے اختن لی ابن اور اس کی بھی کیا اولاد ہے ایک بیٹا اور ایک بیٹی وہ بھی اس کے نیچے لکھیں اب اس کے بعد لکھیں بھئی اخیاخی بھائی آخن لی ام من آخن لی ام من اس کی کیا اولاد ہے بھئی صرف ایک بیٹی ہے وہ اس کے نیچے لکھیں بھئی اور اس کے ساتھ اب لکھیں اختن لی ام من اخیاخی بہن اختن لی ام من اخیاخی بہن اس کے نیچے اولاد بھی اس کے لکھیں بھئی ابنن بنتن نقشہ بنا لیا بھئی اچھا بھئی دیکھئے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک مسئلہ کس طرح ہوگا ضابطہ بیان ہو چکا بھئی کس طرح ہوگا سب سے قوی کون حقیقی بھائی بہن تو ان کی اولاد جب ہے تو ان کو دیں گے باقیوں کی اولاد کو نہیں دیں گے تو ان کے نزدیک بھئی حقیقی بھائی بہنوں کی اولاد کتنی ہے اس وقت دو بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا تو کس طرح سے مسئلہ بنے گا چار سے لزہ کریم حضی الانسین کے مطابق دو حصے بیٹے کے اور ایک ایک حصہ بیٹیوں کا تو چار سے مسئلہ بنے گا امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک بھئی امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک مسئلہ کس طرح بنے گا وہ تو تقسیم کہاں شروع کرتے ہیں اصول میں تقسیم شروع کرتے ہیں تو یہاں بھی دیکھئے بھئی کون کون ہے اصول بھئی حقیقی بھائی بہن بھی ہیں اللہ تی بھائی بہن بھی ہیں اور اخیافی بھائی بہن بھی بھئی حقیقی بھائی بہن جب ہوں تو اللہ تی بھائی بہن محروم ہوتے ہیں تو ان کو اور ان کی اولاد کو کچھ نہیں ملے گا امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اللہ تی بہن بھائیوں اور ان کی اولاد کے حصے میں کچھ بھی نہیں آئے گا بھئی باقی کون رہ گئے حقیقی بھائی بہن اور اخیافی بھائی بہن اخیافی بھائی بہنوں کا کتنا حصہ ہوتا ہے ایک ہو تو تو دوس دو یا زیادہ ہو تو سلس اچھا سلس تو ہمارے پاس کتنے اس وقت اخیافی بھائی بہن کتنی تعداد ہے ہمارے پاس جی امام محمد رحم اللہ کیا اعتبار کرتے ہیں عدد کہاں سے لیتے ہیں فروہ سے لیتے ہیں تو گویا تین ہے بہنیں دو ہیں اور بھائی ایک اچھا تو کتنا دینا ان کو سلس تو مسئلہ تین سے بنے گا تین سے مسئلہ بنائیے اور ان دونوں کے نیچے لکیر کھینچیں اخیافی بھائی اور اخیافی بہن کے نیچے لکیر کھینچیں اور اس کے نیچے ایک لکھیں یہ ایک سلس بھائی تیسرا حصہ ان کو مل گیا باقی کتنا رہ گیا دو وہ حقیقی بھائی بہنوں کے نیچے لکیر کھینچیں ان کے نیچے دو آ گیا بھائی ان کو دو مل گیا بھائی سورہ سمجھ میں آ رہی ہے آپ دیکھئے بھائی اب حقیقی بھائی بہنوں کے درمیان نیچے ان کی اولاد میں مال تقسیم کرنا ہے ان کو کتنا ملا ہے اخیافی بھائی بھائی بہنوں کو کتنا حصہ ملا ایک اور عدد رؤوس کتنا ہے اخیافی عدد کہاں سے لیں گے یہ نیچے اپنے فروع سے تو اخیافی بھائی کے اولاد ایک تو وہ تو ایک اخیافی بہن کے اولاد دو تو گویا کتنی اخیافی بہنیں ہیں دو شمار کرنا ہے ان کو اور مال ان میں تقسیم کس طرح ہوتا ہے برابر برابر یہاں لزکر مصر حضر لنسین کے طریقے پر تقسیم نہیں ہوگا تو یہاں پر گویا حصہ ہے ایک اور عدد رؤوس کتنا ایک بھائی اور دو بہنیں ہیں کیونکہ بہن کے اولاد دو ہیں تو وہ دو کی طرح ہوئی تو تین عدد رؤوس ہے اور حصہ ایک ہے تین ایک میں کون سے نسبت زبائیوں کی پھر کیا کریں گے عدد رؤوس کو اصلے مسئلہ میں ضرب دیتے ہیں تو تین کو ضرب دیجئے بھائی تین سے اوپر اصلے مسئلہ سے تین تھی ہے نو تین کے آگے تصحیقی تعلق تھی اور اس پر نو لکھ لیجئے اور اخیافی بہن بھائیوں کا کتنا حصہ تھا ایک اس کو بھی تین سے ضرب دی تو تین ہو گیا ایک کے نیچے تین لکھیں بھائی حقیقی بہن بھائیوں کا کتنا حصہ تھا دو اس کو بھی تین سے ضرب دی دو تی ہے چھے تو دو کے نیچے چھے لکھ لیں ان کے نیچے بھائی اب بھائی اخیافی بھائی بہنوں کا حصہ کتنا ہو گیا تین ہو گیا تین اور نیچے ان کی اولاد کتنی بھائی کی ایک بیٹی ہے اخیافی بھائی کی اور اخیافی بہن کے ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی اور یہاں سب کو مال برابر ملے گا لہذا سب کو ایک ایک مل جائے گا سب کے نیچے ایک ایک لکھیں اخیافی بھائی کے بیٹی کے نیچے بھی ایک لکھیں اور اخیافی بہن کے بیٹا اور بیٹی ان کے نیچے بھی ایک ایک لکھیں لکھ لیا بھئی دوسری طرف اب آئیے بھئی حقیقی بھائی بہن کتنا حصہ ان کا کل حصہ کر چھے ہے چھے چھے کو پھر کس طرح تقسیم کرتے ہیں چار ایک طرف ہے تقسیم یہی سے شروع ہو جائے گی اصول کے اندر ہی حقیقی بھائی حقیقی بھائی کی اولاد کتنی ایک حقیقی بہن کی اولاد کتنی دو تو گویا یہ عادت نیجے سے یہ لیں گے تو یہ کتنے ہو گئے حقیقی بہنیں دو ہیں اور حقیقی بھائی ایک اور بھائی کتنی بہنوں کے برابر ہوتا ہے دو تو گویا کل کتنی بہنیں یہاں چار تو لہٰذا مال ان میں کیا کریں گے کس طرح تقسیم ہوگا بھائی گویا ایک طرف دو بہنیں ہیں تو بھائی بھی دو بہنوں کے برابر دوسری طرف بھی دو بہنیں ہیں تو گویا دونوں طرف دو دو بہنیں ہیں تو مال آدھا آدھا تقسیم ہوگا آدھا آدھا تو تین کس کا حصہ بن جائے گا حقیقی بھائی کا حصہ تین ہے وہ ہی اس کی بیٹی کو مل جائے گا تو تین اس کا حصہ ہوا حقیقی بھائی کی بیٹی کا اور تین کس کا حصہ ہوا حقیقی بہن کی اولاد کا اور حقیقی بہن کی کیا اولاد ہے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ان میں یہ تین کس طرح تقسیم کریں گے لزکرم اسلوحظیل انسین تو دو بیٹے کا حصہ ہو جائے گا اور ایک اس کی بیٹی کا حصہ بھائی سورہ سمجھ میں آگئی بھائی یہ طریقہ اس طرح مال تقسیم ہوگا بھائی تو دیکھیں آگئے اسی کو بیان کر رہے ہیں عندہ بیوسف رحمہ اللہ تعالی امام بیوسف رحمہ اللہ تعالی کے نظر یقسم کل المال بین فروع بنی الاعیان تقسیم کیا لے گا سارا مال کس کے درمیان کس کی فروع کے درمیان بنی الاعیان یعنی حقیقی جو بھائی بہن ہیں حقیقی ان کے درمیان تقسیم کیا جائے گا بھائی ثم بین فروع بنی العلات پھر کس کے درمیان تقسیم ہوگا پہلے بن الاعیان کی فروع میں مال تقسیم ہوگا اگر وہ نئی ہیں پھر بین فروع بنی العلات پھر کس میں تقسیم ہوگا بن العلات کے فروع کے اندر تقسیم ہوگا ثم بین فروع بنی الاخیات اور پھر کس کے اندر بن الاخیات کے فروع کے اندر تقسیم ہوگا اور یہاں پر تو بن الاعیان موجود ہیں تو سارا ان کو مل جائے گا بن العلاق اور بن الاخیاب کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں بھئی اور کس طریقے پر تقسیم ہوگا لذکر مثل حضل ان سے یعنی مذکر کے لیے دو مونس کے برابر حصہ ارباعاً کتنے چار حصے تقسیم ہوگا مال بے اعتبار الابدان ان کے بدنوں کے اعتبار سے وَإِنجَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى اور امام محمد رحم اللہ تعالی کے نظر يُقَسَّمُ صُلُصُ الْمَالِ بَيْنَ فُرُوعِ بَنِ الْأَخْيَافِ عَلَى السَّوِيَّةِ کہ تقسیم کیا جائے گا صُلُصِ مَال کس کے درمیان بَنُ الْأَخْيَافِ یعنی اخْيَافی بہن بھائیوں کے میں عَلَى السَّوِيَّةِ کس طریقے پر برابری کے طریقے پر اثلاساً تین حصے لِسْتِوَائِ اُصُولِهِمْ فِي الْقِسْمَتِ بوجہ ان کے اصول کا تقسیم میں برابر ہونے کے وجہ سے تو وہ اخیافی بہن بھائیوں کی جو اولاد ہیں ان میں برابری کے ساتھ مال تقسیم ہو گیا بھئی وَالْبَاقِ بَيْنَ فُرُوعِ بَنِ الْأَعْيَانِ اور باقی کس کے درمیان تقسیم ہوگا حقیقی بہن بھائیوں کی اولاد کے فروع میں انصافاً آدھا آدھا لِعْتِبَارِ عَدَدِ الفُرُوعِ فِي الْأُصُولِ کس کا اعتبار کرتے ہوئے عادد فروع کا اعتبار کرتے ہوئے اصول میں آدھا آدھا تقسیم ہوا آدھا بیٹے کا آدھا حقیقی بھائی کا اور آدھا حقیقی بہن جیسے چھے کو آپ نے تقسیم کیا تھا آدھا حقیقی بھائی کا حصہ تین اور آدھا حقیقی بہن کا حصہ تو انصافاً آدھا آدھا لِعْتِبَارِ عَدَدِ الفُرُوعِ فِي الْأُصُولِ بوجہ اعتبار کرنے فروع کے عدد کا اصول کے اندر نصفہ لِبِنتِ الْأَخِ آدھا کس کے لئے ہو جائے گا حقیقی بھائی کی بیٹی کے لئے نصیب ابیہا جو کہ اس کے والد کا حصہ ہے وَنِصْفُ الْأَخَرُ بَيْنَ وَلَدَيْ الْأُخْتِ اور دوسرا آدھا جو ہوگا وہ بہن کی جو دو اولاد ہیں ان کے درمیان ہوگا لِذَكَرِ مِثْلُ حَزِّلُ کس طریقے پر لِذَكَرِ مِثْلُ حَزِّلُ ان کے طریقے پر بِعْتِبَارِ الْأَبْدَانِ ان کے بدنوں کے اعتبار سے وَتَصِخُ مِنْ تِسْعَتِن اور مسئلہ کی تصفیح ہوگی صحیح ہو جائے گا مسئلہ نو سے وَلَوْ تَرَكَ سَلَاسَ بَنَا تِبَنِي اِخْوَتٍ مُتَفَرِّقِينَ بِحَادِ بِحَذِ حِسْتُورَةِ اور اگر کسی شخص نے چھوڑا تین بیٹیاں کس کی بیٹیاں بَنِي اِخْوَتِن بھائیوں کے بیٹوں کی بھائیوں کے بیٹوں کی تین بیٹیاں بھائی بھائیوں کے بیٹے متفرقین اس حال میں کہ وہ بھائی مختلف ہوں بھائی ایک حقیقی بھائی ہے ایک علاتی بھائی ہے ایک اخیافی بھائی ان سب کے نیچے ایک بیٹا ہے بھائی بَنِي اِخْوَتِن ان کے بیٹے ان بیٹوں کی کیا ہیں بیٹیاں ایک ایک بیٹی بھئی اس صورت کے مطابق بھئی دیکھئے پہلے میں ہے حقیقی بھائی اس کے نیچے بھی بیٹا اس کی بیٹی دوسرے میں ہے علاتی بھائی اس کا بھی نیچے بیٹا ہے اس کی بیٹی تیسرے میں اخیافی بھائی ہے اس کے نیچے بھی بیٹا اور پھر اس کی بیٹی کہتے ہیں اس صورت میں مال سارا کا سارا جو ہے وہ حقیقی بھائی کی پوتی کے لئے ہوگا بل اتفاق لئنہا ولد العصبتی کیونکہ وہ عصبہ کی اولاد ہے اور نیز اس کے لئے قوت قرابت بھی ہے بھئی اس کا تعلق دو جہت سے ہے ماں کی طرف سے بھی تعلق ہے اور باپ کی طرف سے بھی جبکہ باقیوں میں ایک کا تعلق صرف باپ کی طرف سے اور ایک کا تعلق صرف ماں کی طرف سے بھئی دیکھئے کس طرح ہوا مال تقسیم کس کا حق ہے صرف حقیقی بھائی کی پوتی صرف اس کو سارا مال مل جائے گا اللہ کی بھائی کی پوتی بھی محروم اخیافی بھائی کی پوتی بھی محروم بھئی اللہ کی بھائی کی پوتی کیوں محروم حقیقی بھائی کے سامنے اللہ کی بھائی محروم ہوتا ہے اس وجہ سے وہ محروم ٹھیک ہے اور یہ اقیافی بھائی کی پوتی کیوں محروم کیونکہ ایک عصبہ کی اولاد ہے اور وہ اقیافی بھائی کی جو اولاد ہے وہ زبیل ارخام کی اولاد ہے اس وجہ سے وہ محروم اب صورت سمجھ میں آگئی بھائی تو یہ معنی ہے کہ المال کلوہ لبنت ابن الاخی لابن و امین کے مال سارا کا سارا وہ حقیشی بھائی کی پوتی کے لئے ہوگا بالاتفاق لیانہا ولد العصبہ تھی کیونکہ وہ عصبہ کی اولاد ہے ولہا ایزا قوت القرابتی اور اس کے لئے قوت قرابت بھی ہے چلئے بس بہتا ہوا المرام اللہ علم بحقیقہ